اگر آپ گلتی سے بھی انڈیا کے ایسٹن سائٹ پر موجود اس ویلیج جو کی اپنے بلاک میجک، تانترک ودیا اور یہاں تک کی وچ کرافٹ کے لیے آج بھی فیمس ہے جہانا صرف آج بھی لوگ جانے سے ڈکھتے ہیں بلکی سال تیرہ سو تیس میں اس ویلیج میں محمد شاہ کی آرمی کے ایک لاکھ فوجی بھی اچانک سے کہیں گائب ہو گئے تھے تو آپ ضرور آسام میں موجود میون گاؤں پہنچ چکے ہیں جسے نہ صرف بلاک میجک کیپٹل آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے بلکی اس گاؤں کے آپ کو سیکڑوں سے بھی کہیں زیادہ قصے مل جائیں گے لوگوں کے اچانک سے ہوا میں ہی گائب ہو جانے کے آدمیوں کے جانور میں بدل جانے اور تانترک ودیا سے لوگوں کا علاج کرنے کے اس کے علاوہ آج بھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس ویلیج میں نربلی یعنی انسانوں کی بلی دی جاتی ہے تاکہ بلیک میجک کا استعمال کر کے بہت خطرناک شکتیاں حاصل کری جا سکیں میونگ ویلیج اصل میں آسام کے ماری گاؤڈ ڈسٹک کے پاس لوکیٹڈ ہے اس گاؤں کا نام ہی سنسکرٹ ورڈ مایا سے ڈرائیبڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے الیوجن یعنی بھرم ہونا اور ایسا اس لیے بھی ہے کیوں کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ گاؤں سچ میں لوگوں کے بیچ ایسی کالی شکتیوں کے چھلاو سے بھرا پڑا ہے وہی کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس گاؤں کا نام منیپور کے ایک قبیلے مویرانگ سے ملتا ہے مگر اس سے بھی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے ذکر اپک مایتھلوجی مہابارت سے بھی ملتا ہے جہاں پر بھیم کے بیٹے گٹوت کھچ کو میونگ ویلیج سے ہی جادوی شکتیاں ملی تھی جس کا استعمال اس نے مہابارت کے ید کو لڑنے میں کیا تھا یعنی کہ صدیوں سے ہی میونگ ویلیج اپنی تانترک ودیہ کے لیے ہی مشہور ہے جہاں اکثر لوگ بلیک ماجک کی آرٹ کو سیکھنے آتے ہیں مگر صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ میونگ ویلیج کا اتحاس صرف مایتھلوجیز تک ہی سمت ہے بلکہ سال 1337 سی کے دوران ایمپرر محمد شاہ نے جب اپنی ایک لاکھ لوگوں کی فوج کے ساتھ اسام کی اے ہوم کنگڈم کو کونکر کرنے کی کوشش کری تھی تو وہ ان کی پوری کی پوری فوج ہی میونگ کے جنگلوں میں اچانک سے کہیں گائب ہو گئی جس کا نام و نشان آج تک کہیں بھی نہیں ملا اس کے علاوہ مغل ایمپرر اورنگزیب کے پیریڈ میں جب ایمپرر اورنگزیب نے اپنے جنرل راجہ رام رحیم سنگھ کو اے ہوم کنگڈم کو کونکر کرنے کا حکم دیا تو رام سنگھ نے یہ بتایا کہ اس کو اے ہوم آرمی سے زیادہ خطرہ میونگاؤں میں موجود کالی شکتیوں سے ہے جس کا ذکر عالمگیر نامہ نام کی مغل اتحاس کی کتاب تک میں موجود ہے اس کے علاوہ میونگ گاؤں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس گاؤں کے جنگل میں آج بھی چڑائل اور تانترک عام لوگوں سے چھپ کر رہتے ہیں ساتھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ میونگ ویلیج کے زیادہ تر لوگ تانترک ودیا اور جادو گری کرنا جانتے ہیں کیونکہ اس کالی ودیا کو لوگ پیڑی در پیڑی ایک دوسرے کو پاس آن کرتے ہیں میونگ ویلیج میں جادو گری اور تانترک ودیا پرفارم کرنے والوں کو اوجہ اور بیس کے نام سے بلایا جاتا ہے اور اس گاؤں میں مینلی دو طرح کے تنتر پریکٹس کیا جاتے ہیں ایک ہے سوئی منترہ یعنی گوڈ میجک جس میں تانترک اس ودیا کا استعمال کر کے بیمار لوگوں کو ہیل کرنے کا کام کرتا ہے وہیں دوسری طرف کو منتر ایک ایول فارم ہے بلیک میجک کا جس کے استعمال کر کے شیطانی طاقتوں اور آتماوں سے مدد مانگی جاتی ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس تانترک ودیا کا استعمال کر کے کئی تانترکی یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایول سپیرٹ کو اپنے کنٹرول تک میں کر رکھا ہے جن کا استعمال وہ ایکسٹورسزم اور اپنے دوسرے کام کروانے میں کرتے ہیں حالانکہ اتنا رہسمہ ویلیج ہونے کے بعد بھی آج بھی لوگ میوں گاؤں میں ٹوریسٹ کی طرح آتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف جادو اور دوسری تلسمی چیزیں سیکھ سکیں لیکن اس بات کو بھی کوئی نظرانداز نہیں کر سکتا کہ یہ میونگ ویلیج کئی رہسوں کو سمیٹے ہیں جس کا جواب سائنس کے پاس بھی نہیں ہے لیکن آرکیلوجس کے کئی سروے اور ایکسکیویشن کے بعد انہیں اس ویلیج کے جنگلوں سے کئی پرانے ویپنز ملے ہیں اور آرکیلوجس کا یہ ماننا ہے کہ انشن ٹائم میں ان ویپنز کا استعمال کر کے انسانوں کی بلی دی جاتی تھی اس کے علاوہ ان کو ایکسکیویشن میں کئی سکرپچرز بھی ملے ہیں جنہیں فیلحال کے لیے میوزیم میں سمحال کر رکھا گیا ہے لیکن مانا یہ جاتا ہے کہ یہ سکرپچر اصل میں کالے جادو یعنی بلیک میجک کرنے کی ٹرانسکرپٹ ہے جسے آج تک کوئی بھی ڈیکوٹ نہیں کر پایا لیکن پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر گلتی سے بھی یہ سکرپچر کسی گلت ہاتھوں میں پڑ گئے تو وہ کتنے لوگوں کی جانوں کے لیے نقصان دائک ثابت ہو سکتا ہے مگر ایک چیز کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی میسٹری سے بھرے ہونے کے باوجود بھی آج تک انڈیا کی کافی لوگ اس گاؤں کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے تو فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اگر کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیے